میرے پتگار ساتھیوں ہم اور آپ جب بیمار ہوں گے کبھی کننوج میں تو اسی میڈیکل کالج میں جانا پڑے گا اس کی دردسہ آپ نے دیکھئے اور ہم لوگوں نے دیکھئے کوئی پہلی بار ہم لوگ اس دردسہ پر چٹچا نہیں کر رہے ہیں ہر بار جب میں کننوج آیا ہوں گا تو میڈیکل کالج کے بارے میں میں نے چرچا کی ہوگی کبھی آیا ہوں گا یہاں کے وکاس کے بارے میں چرچا کی ہوگی لیکن پتہ نہیں بھاری جنتہ پارٹی کیسے لوگیں بہرے ہیں ملکل سرکار کی لوگ بہرے ہیں انہیں سنائی نہیں دیتا کچھ اور اب تو لگتا دکھائی بھی نہیں دیرے لگا ہے اب آنکھیں بھی گر بڑا گئی انتی اور تو میڈیکل کالج میں کوئی سمجھتی پارٹی جا رہی ہے علاج کا وہاں تو عام جنتہ جاتی ہے پہنے میڈیکل نہیں چلا پا رہے ہیں منڈی نہیں چلا پا رہے ہیں کوئی سبھدہ نہیں دے پا رہے ہیں اور کننوج کا جو بکاس رفتار لیا تھا تیجی ہوئی تھی جس میں وہ سب ٹھپ کر دیا کننوج سے تو بھادی انتہ پارٹی کی لوگ کی دشمنی ہے کوئی جس کی وجہ سے کننوج کا بکاس انہوں نے روکا ہوا ہے یہ جو ون نیشن ون الیکشن اس کے ساتھ ساتھ بیجے پیچھ آتی ہے ون ڈونیشن ایک ہی وار ڈونیشن مل جائے بہت ٹھیک ہے اور جس طریقے سے سرکاری بیبھاگ آؤٹسورس ہو گئے ہیں نوخریہ آؤٹسورس ہیں آپ دیکھ لیں نا ایک دن بھارتی انتہ پارٹی کہے گی کہ اب چنانوج کی ضرورت کیا ہے پانچ سال میں ایک وار چنان ہونا ہے باقی دنوں ہم کیوں چنانوج کے کرمچاریوں کو عدکاریوں کو بیتن دیں تو یہ چنانوج کو بھی آؤٹسورس کہ سب آؤٹسورس ہیں الیکشن کمیشن کے تمام ایک ہی وار ڈونیشن بہت بڑی ساجش ہے لوگ تنتر کو ختم کرنے کی اور چنانوج کو ختم کرنے کی چاہتی ہے کہ چنانوج میں بھی ان کے ہی لوگ بیٹھ جائیں جب ٹھیکے پہ لوگ لی جائیں گے آؤٹسورس پہ لوگ لی جائیں گے تو بیجے پی اپنے لوگ کو ایجسٹ کر دیں گے اپنے لوگ کو بیٹھا دیں گی سوچیں اگر الیکشن کمیشن میں بھی ون نیشن ون الیکشن کے بہانے اپنے لوگ کو بیٹھا دیں گی تو کتنا فیر الیکشن ہوگا آپ بتاؤ ڈی اے پی کسانوں کو مل پاری کنی مل پاری کسانوں کی ببائی ہونے نہیں ہیں تیاری کرنی ہے کسانوں کو آلو کی ڈی اے پی ہے ہی نہیں دکان اوپر آگے کہا یہ ڈی اے پی کہاں چلی گئی بیجے پی ڈی اے پی کہاں لے کے جاری ہے ڈی اے پی کہاں چلی گئی کسانوں کو جو صفدائیں ملنے دی وہ کہاں چلیں گئی یہیں گرسائی گنج میں یاد ہوگا دیش کے پڑھان منتی جائے تھے کرجہ ماف ہو جائے گا آئے دو گنی ہو جائے گی اب تو چار گنی کا نعرہ دینا پڑے گا بیجے پی کو دیکھیں میں نے تو کئی ایسے تھانے چل لیں یا بھی آپ جانتے ہو کہ پتھگار دائی تھانے کیسے چل لیں تو ایسے ہی سی بے چل لیں دیکھیں جو بھی فرجی انکاؤنٹر ہوئے ہیں اور فرجی انکاؤنٹر کا ایک طریقہ ہے اس میں تمام نیم ہیں جو بھی فرجی کاؤنٹر ہوئے ہیں ان کی جانت جرور ہونی چاہیے اور جرور ہوگی ہمارے کبھی کسی سادو سنت رشی بنی آچار کسی کے بارے میں ہم سماج بادیوں نے کبھی ٹپڑی نہیں کی ہوگی ہاں ہم لوگوں نے ٹپڑی جو کی ہے وہ مٹھا دیس مکھنٹی جی پہ ٹپڑی اگر کی ہوگی تو ورنہ ہم لوگ کبھی کسی پہ ٹپڑی نہیں کرتے ہیں ہم سب کو پوجھنے مانتے ہیں ہم ان کا سممان کرتے ہیں لیکن اگر مٹھا دیس پہ ہی اگر کسی کو شکایت ہے تو بتاؤ ہمارے مکھنٹی جی تو مٹھا دیس مکھنٹی ہیں تو اس میں کیا خراب بات ہے اس میں بھی شکایت ہے کیا ان بھاجپا کے لوگوں سے پوچھئے آپ پڑھا کریے ڈپٹیس ہییں بھشتہ چار کا کرتے ہیں شکایت ان کے بیدھائیگ نیائے مانگلے کے لیے دھرنے پیٹھتے ہیں ان کے بیدھائیگ بھشتہ چار کے خلاف دھرنے پہ پیٹھتے ہیں ان کے بیدھائیگ منتری کہنے لوٹ ہو رہی ہے لوٹ عدیکاری کہنے لوٹ ہو رہی ہے تو بتائیے یہ بھشتہ چار اور بے ایمانی کس کی سرکار میں جاتا ہے اس لیے پرانی باتیں نہ کریں آج کے سمیے پہ کیا چلا یہ بتائیں انتہ دس کی دس سیٹیں ہرائے گی بیجے پی کو نہ کیول بیدھان سبہ ہریں گے بلکہ کرسی بھی چھن جائے گی اور اس لیے بیلو ہٹائے جا رہے ہیں تو یہ سب سے چھوٹا کرمچاری کون ہوتا ہے بیلو جات کے آدھار پہ بیلو اوپوائنٹ ہو رہا ہے جات کے آدھار پہ ایس ڈی ایم اوپوائنٹ ہو رہا ہے جات کے آدھار پہ اور ادھکار یہ پوائنٹ ہو رہے ہیں مجھے خوشی ہے کہ آپ کہیں بیچ کا ایک سہاسی پتکار نے ایک سوچی جاری کی ہے آپ کہیں بیچ کا ایک سہاسی پتکار اس نے پورے اتھار پردیس کی سوچی جاری کر دی ہے کہ کس طریقے سے ایک ہی جاتی کے لوگ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں امید ہے ہمارے یہ بھی پتکار تھوڑا سہاس دکھائیں گے آج کی خبر آپ نے پڑھی ہوگی اتھار پردیس بڑا پردیس ہے سب کو آنا چاہیے مام سے بہت پرانا سنگڑھن ہے اور پی ڈی اے بھری لڑائی لڑنے جا رہا ہے پی ڈی اے سب کو لے کر کے ساتھ چلنے والا گڑوندن ہے پی ڈی اے کی چھتری کے اندر ہم سب آپ لوگ ہیں اس لئے پی ڈی اے ہی انڈی اے گوھرائے گا اور سنیئے چناؤں میں ہمارے پردھان ہوں گے ایک آج یہ بھی جانتے ہیں اور لوگ ہوں گے جب چناؤں تھا تو ریفائنٹیل ملنا تھا اب بدا اور آسن میں کیا ملنا ہے آجا یہ پردھان لوگ جانتے ہیں کہ تحصیلوں پر کیا حال ہے یہ ہمارے وکیلیں ادبکتہ ہیں اور لوگ بھی جانتا رہے ہیں پشڑے اور دلت بھائی بہنوں کو ان کے پریوار کے لوگوں کو جو زمین مل جاتی تھی پٹے ہو جاتے تھے پتہ ہو پٹے کے مالک نہیں بن سکتے ہیں ان کی فائلیں کون چھوڑا رہا ہے آپ پتہ کر لو ہر جگہ فائل چوری ہو جاری ہے پتہ ہو پٹے کے مالک ہو جانا چیئے کی نہیں ہونا چیئے پشڑے اور دلت پریواروں کے پشڑے کو جو پٹے ملے تھے دلت بھائیوں کو جو پٹے ملے تھے اس کے تو حق دار ہونے چاہیے تھے اگر وہ حق مانگنے جائیں اپنے پٹوں کا عدکار مانگ لیں تو بتا وہ فائل گائے ہو گئی کاغل گائے میں اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ابھی میں آج ہی کا اخوار پڑھ رہا تھا آج ہی کا اخوار میں پڑھ رہا تھا اور اس نے بحث اس بات کے لئے لکھی تھی کچھ دیشوں میں یہ بحث شلی ہے بچوں کے ہاتھ میں موبائل کس عمر پر پہنچے یا انٹرنیٹ کی ایکسس کس عمر میں ان کے ہاتھ میں ہو جو ڈیولپٹ کنٹریز بھی ہیں اس میں بھی کئی کونوں سے یہ بحث شڑ رہی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایکسس جلدی نہیں ملنے چھئے بچوں کو اور کیونکہ اس سے بہت سارا پرچار بھی ہو رہا ہے کچھ گھٹنائیں بھی ہو رہی ہیں اس لئے ہمیں آپ کو سب کو ساتھ دھا نینا پڑے گا آپ دیکھئے دم دیکھئے ہمارے مکھنٹیز دم ہی نہیں لے رہے ہیں یہ یہ انکاؤنٹر کا جو نشانہ ہے وہ ٹانگ پہ جاتا ہے اور ہمارے پتگار ساتھیوں سے کہوں گا انگریزی کا ایک اخوار تھا پرتشت اخوار اس نے کہا کی اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ انگریزی کے ایک اخوار پرتشت تو اس نے کہا کی اٹھارہ ہزار انکاؤنٹر اتبدیز میں ہو چکے ہیں اور کلی میں ایک ورش پتگار کو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کی دس ہزار انکاؤنٹر ہوئے ہیں ایسے اور اگر انکاؤنٹر سے ہی کانوے بستہ صدر رہی ہوتی تو ہمارے کنجورج کے لوگوں بتاؤ ایک دلیت بیٹی کو فانسی کے فندے پہ لٹکنا پڑا آپ سب جانتے ہیں ایک دلیت بیٹی اس کو نیائے نہیں ملا اس کی کہیں سنوائی نہیں ہوئی اسے مجبوری میں فانسی پہ لٹکنا پڑا لیکن یہ بات بھی ہے کہ فانسی پہ لٹکی ہے کہ لٹکا ہی گئی ہے ابھی بھی اس کا کھلا سا نہیں ہوا ہے فرق آباد میں بھی ہمارے ساتھی جانتے ہوں گے دو بیٹیاں لٹکا دی گئیں کہ آدمتیا ہوئی ہے اور ہر دن اتفدیس میں بڑے پیمانے پر بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا بیوار ہو رہا ہے جہاں ان کے ساتھ گھٹنا ہے گھٹ رہی ہیں اور جو سب سے اوٹھنٹک ڈیٹا ہے نسی آر بی اگر ہم نسی آر بی کے ڈیٹا کوئی اوٹھنٹک مانے تو سب سے زیادہ اسورچت مہلہیں اگر کئی ہیں تو وہ اتفدیس میں ہیں تو کیا انکاؤنٹر سے دانرو گوستہ بہتر ہو گئی ہے کیا انکاؤنٹر سے ہماری ماتائیں بہنیں سورچت ہو گئی ہیں اور کل تو حد ہو گئی اسمارٹ فون دیا سرکار نے اور پنڈال کے باہر اسمارٹ فون چھین لیا بدماؤس میں کہیں ایسا تو نہیں دینے والے اور چھیننے والے میں کوئی سمارٹ گانٹ رہی ہو موسیقی موسیقی